بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات گپ شاویت توقیر مذہر میں خوش حمدی دوستو پیسے سے آپ اسلحہ خرید سکتے ہیں پیسے سے آپ فوج اکٹھی کر سکتے ہیں پیسے سے آپ مختلف وسائل کو بروئکار لاتے ہوئے آپ ہتھیار اسلحہ ایسی چیزیں آپ بنا سکتے ہیں لیکن اسی پیسے سے آپ نظریات نہیں خرید سکتے آپ لوگوں کا ایمان ان کا عقیدہ نہیں خرید سکتے اس کی ایک زندہ مثال آج کے دور میں افغان طالبان کا افغانستان پر قبضہ ہے آج سے بیس سال پہلے دوہزار ایک میں امریکہ اور نیٹو فورسس اپنے پورے لاؤلشکر کے ساتھ جدید ہتھیاروں سے لیس ہو کر وہ افغانستان پر حملہ آور ہو گئی اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ چند مٹھی بر طالبان جن کے پاس نہ اسلح ہے نہ جدید ہتھیار ہیں نہ ان کے پاس کوئی خراق کی فراوانی ہے یہ چند دن بھی اس سپر پاور کے سامنے نہیں ٹک سکیں گے لیکن اللہ رب العزت کے فضل سے بیس سال لانے کے بعد امریکہ اور نیٹو فورسس وہاں سے باغ رہی ہیں اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی ہے قابل فتح ہو چکا ہے اور تقریباً نائنٹی فور نائنٹی فائی پرسنٹ افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے آپ نے سب دیکھ لیا نیوز پیپر پر الیکٹرونک میڈیا پر یہی خبریں چل رہی ہیں میری آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی فوج اس وقت تک کامجاب نہیں ہو سکتی جب تک اس ملک کی عوام اپنی فوج کو سپورٹ نہ کرے افغانستان کی افغان آرمی کو امریکہ نے بلینز آف ڈالر کے فنڈ سے ان کو تیار کیا ان کی تنخواہیں مقرر کی ان کو جدید احتیار دی گئے لیکن اس کے باوجود ایک بڑا سوال یہ ہے کہ طالبان جب اپنے افغانستان کے علاقوں پر صوبوں پر شہروں پر قبضہ کر رہی تھے تو افغان فوج نے کوئی مزاہمت نہیں کی اشرف غنی کا الفرار ہو گیا افغان فوج نے کیوں مزاہمت نہیں کی یہ ایک بڑا سوال ہے جس طرح امریکہ نے انڈیا نے نیٹو فورسس نے افغان فوج کو تیار کیا ان کو جدید احتیار دی گئے ان کو ساز و سمان دیا ان کو ٹریننگ دی ان کو ایک بڑا بجٹ جو ہے ان کے لیے مختص کیا لیکن اس کے باوجود جب افغان طالبان آگے بڑھ رہے تھے شہروں پر قبضہ کر رہے تھے اور بعض علاقے تو ایسے انہوں نے فتح کیے کہ خود افغان فوج نے سرنڈر کیا دیکھیں اس کی دو بڑی وجہ ہیں جیسا میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا کہ آپ پیسے سے ہتھیار خرید سکتے ہیں لیکن آپ پیسے سے نظریات نہیں خرید سکتے افغان فوج جو ہے انڈ آف دا ڈے وہ بھی افغانی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ یہ جنگ لڑنا نہیں چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے طالبان کے افغانی بھائیوں پر وہ حملہ کریں ٹھیک ہے وہ کام کرتے تھے آپ مجبوری کہہ لیں یا ان کا جیسے بھی آپ سمجھ لیں وہ افغان آرمی میں تھے وہ کام کرتے تھے امریکہ ان کو تنخواہیں دیتا تھا ان کو ساز عثمان بھی دیا لیکن کسی حد تک وہ افغان طالبان کے نظریات سے متفق تھے اسی لئے انہوں نے زیادہ مضاحمت نہیں کی اور دوسری اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو لوگوں کی سپورٹ افغان فوج کو نہیں تھی آپ نے دیکھا کہ کیسے لوگ اپنی فوج پر وہ پتھراؤ کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی کچپتلی حکومت تھی اشرف گنی جو کل تک بڑھ کے مارا تھا امراللہ صالح اور دیگر جو ہیں وہ پاکستان کو گالیاں دے رہے تھے وہ کیسے دوں دبا کر باغے ہیں وہ کیسے افغانستان سے چوروں کی طرح وہ باغ گئے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے افغان طالبان کو فتح نصیب کی ہے جس پر پوری ملتے اسلامیہ مبارک بات کی مستحق ہے اب اللہ کرے افغانستان میں اسلامی حکومت قیم ہو اور لوگوں کو دلو انصاف ملے اور جس مقصد کے لیے انہوں نے جد و جد کی ہے اللہ کا نظام وہ افغانستان میں رائج کریں تو میری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو ملک جس ملک کی عوام اپنی آرمی کو سپورٹ نہ کرے وہ فوج کوئی جنگ نہیں جی سکتی اس کی زندہ مثال افغان آرمی کی ہے کہ امریکہ نے ان کو اسلاح دیا ان کو ٹریننگ دی لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی زیادہ مضاہمت نہیں کی وہ کر نہیں سکے کیونکہ افغانستان کی عوام کی ان کو سپورٹ نہیں تھی افغانستان کے عوام کے نظریہ جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ ملتے تھے مجھے یاد ہے دوہزار ایک میں جب امریکہ افغانستان پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تو نیٹو فورسس اور اس وقت یہ فضاء بن گی تھی کہ بس اب چند دنوں میں یہ پورے طالبان کو وہ ختم کر دیں گے بیس سال جنگ لڑی اور آج دیکھیں وہ کیسے امریکن جو ہے وہ اپنا سمان چھوڑ کر وہ دم دبا کر وہاں سے باگ گئے ہیں انہوں نے افغانستان کے لوگوں کو ویسے چھوڑا اشرف گنی جو لمبے چوڑے وعدے کر رہا تھا اس نے بھی اپنی عوام کو چھوڑا اور باگ گیا اور افغان فوج جو ہے اس نے کوئی مضامت نہیں کی اس نے کوئی اتنا حملہ نہیں کیا بلکہ وہ خود جا کر طالبان کے ساتھ مل گیا اب دیکھیں کہ جس ملک میں عوام جو ہے وہ اپنی فوج کے خلاف ہو جائے وہ فوج کبھی بھی جان نہیں جی سکتی اور بیسکلی امریکہ وہاں پر وہ افغانستان کے لیے نہیں گیا تھا اس کا ٹارگٹ تھا پاکستان انہوں نے تو نقشے بھی بنا لیے تھے کہ دوزار پندرہ میں ہم خودان خواستہ پاکستان کو ختم کر دیں گے ہم اس کے حصے بخرے کر دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن عزیز کو محفوظ رکھا اور یہ جو پروپو گنڈائی تھا نا کہ جنہوں نے پھر ہلتا فسین کو کھڑا کیا اور کیسے پاکستان میں وہ دیشت گردی پھلائی اور پاکستان میں سترہ ہزار سے زیادہ جو ہیں وہ ہماری آرمی ہماری پولیس ہمارے جو تاجر ہمارے بائی ہماری پبلک ان کی جانوں کا زیادہ انہوں نے جامع شادت نوش کیا اور الحمدللہ ہماری فوج نے بہت کٹن حالات میں مختصر بجڈ کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی اور دنیا میں وہ کام کر کے دکھایا کہ جو دنیا کی کوئی فوج بھی نہ کر سکی الحمدللہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کی آئی ایس آئی نے حساس ادانوں نے یہ جنگ جیتی اور پاکستان سے دیشت گردی کو ختم کر دیا ٹھیک ہے اکا دکا واقعات اب بھی ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی ان کے جراسیم ہیں ادھر دیشت گردوں کے لیکن جیسے پہلے تھا ویسے نہیں ہو رہے ہماری فوج نے الحمدللہ بہت حد تک کنٹرول کا لیا ہے امریکہ نے بہت کوشش کی یہ جو انٹی پاکستان لوگ ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کی جو عوام ہے اور پاکستان کی جو فوج ہے ان کے درمیان ایک خلاہ پیدا کر دیا جائے ان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دیا جائے اس کے لیے انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو خریدا پاکستان میں نامنہ سیاسدانوں کو خریدا جو کہ انڈیا کی اور امریکہ کی زبان میں بات کرتے ہیں اور کوئی موقع ایسا حادثے نہیں جانے دیتے کہ وہ ہماری افواج پاکستان پر تنقید نہ کریں ہماری فوج کے خلاف بکواس نہ کریں پاکستان کی فوج جو ہے یہ پاکستان کی عوام کا رومانس ہے پاکستان کی پبلک جو ہے عوام جو ہے وہ افواج پاکستان سے محبت کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فوج کو دنیا کی جو صفحے اول کی فوجیں ان میں شامل کا رکھا ہے آج اگر پاکستان کی فوج یہ اعلان کر دے کہ ہماری کسی ملک کے ساتھ جنگ ہے تو یقین جانے پوری قوم مرد خواتین وہ اپنے فوجی بائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے جہاد کے لئے یہ جذبہ دنیا کی کسی اور ملک کی فوج میں نہیں ہے یہی ہماری کامیابی کا راز ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ ہماری افواج پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی بات بھی سننا گوارانی کرتے جس کسی صحافی نے سیاستدان نے کسی بھی شخص نے ہماری فوج کے خلاف کوئی غلط بات کی ہے تو لوگوں نے اس شخص کو نشان عبرت بنا دیا ہے الطاف سین کا آپ حال دیکھیں اور یہ جو نام سیاستدان ہے آج کل بھگوڑے ہیں ان کا حال دیکھ لیں لوگ جو ہیں وہ فوج کے خلاف بات سننا گوارانی کرتے لوگوں کو معلوم ہے دیکھیں سیاستدان جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں پیسہ ملک سے باہر لے جاتے ہیں یہ ہمارے فوجی بھائی ہیں جن کی بدولت اللہ کے بعد ہماری افواج پاکستان ہمارے حساس اداروں کی بدولت ہم پاکستان میں سک کے ساتھ رہ رہے ہیں ہماری عزت ہماری جان مال محفوظ ہیں ہماری آرمی جو ہے وہ سرحدوں پر پہرہ دے رہے ہیں جاگ رہی ہیں وہ دشمن کو روکے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم پرسکون طریقے سے پاکستان میں رہ سکتے ہیں سیاستانوں کا کیا ہے اشرف غنی کا آپ دیکھیں کال تک وہ پاکستان کو گالیاں دے رہا تھا کال تک وہ پاکستان کے خلاف پروپوگنڈا کر رہا تھا کتنا ظلم اس نے کیا انڈینز نے وہاں پر کیمپ بنا رکھے تھے وہاں پر وہ دیشت گردوں کو ٹریننگ دیتے تھے اور اس کو پاکستان میں پھر کاروئیوں کرنے کے لیے بیج دیتے تھے افغانستان کی گورنمنٹ کو یہ پتا تھا انڈی ایس کے ساتھ مل کا رہا نے کتنے بیانک منصوبے پاکستان میں کلبوشن یادف کو پاکستان فوج نے پکڑا تو کیسے اب وہ باگ گیا اشرف غنی اس نے اپنی پبلکہ کوئی سوچا وہ اپنے بیوی بچوں کیونکہ ایسے لوگوں نے پہلے سے انتظام کار رکھی جن کی فیملیز جن کے پیسہ جن کا کاروبار ملک سے باہر ہو وہ اس نے وہ نکل گیا تو افغان جو آرمی تھی افغانستان کے لوگوں کی اس کو سپورڈ نہیں تھی اسی لیے انہوں نے افغان تالبان کے سامنے سرنٹر کیا اور ایک ان کا نظریہ بھی اپنے افغانی بائیوں جو تالبان کے ساتھ ملتا جلتا تھا تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو کہ ان سیاستدانوں کی باتوں میں آ جاتی ہے یا دوسرے لوگوں کے پروپوگنڈے میں آ جاتی ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہماری آرمی ہمارے ملک کے محافظ ہیں ہمیں ہر مشکل وقت میں ہر حال میں اپنی آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ورنہ پھر آپ دیکھ لیں سریعہ کی حالت عراق کی لیبیا کی حالت آپ دیکھ لیں پھر کیونکہ ہماری افواج پاکستان لوگ ان پر بروسہ کرتے ہیں اور کچھ ایسے یہ جو لنڈے کے یہ جو لبرل طور پر چل رہے ہیں پاکستان میں اور جو لفافہ صحافی یہ جو کرپٹ سیاستدان جو کہ بیرونی آقاوں کو خوش کرنے کے لیے افواج پاکستان پر تنقید کرتے ہیں اور کوئی موقع ایسا حادثے نہیں جانے دیتے جب یہ آرمی کے خلاف بات نہ کریں جھوٹا پروپوگنڈا نہ کریں اور آرمی کو بدنام کرنے کی کششی کرتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ آرمی کاروبار کرتی ہے کبھی کچھ کہتے ہیں کیا امریکن آرمی کاروبار نہیں کرتی افغانستان میں یہ ان کے آرمی کے جو جرنلز ہیں یہ کیا کرتے تھے ڈرگ سمگلی نہیں کرتے تھے اسلاح نہیں بیٹھتے تھے کیا کچھ نہیں کرتے تھے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اب امریکہ جو ہے یہ جنگ ہار کے یہاں سے جا رہا ہے دنیا کی بات ترین شکست ہوئی ہے امریکہ کو یعنی مجھے یاد ہے بیس سال پہلے جب امریکہ افغانستان میں آیا تو کہتا تھا جی ہم ایسے کریں گے ہم یہاں پر سکول بنائیں گے افغانی لوگوں کو ایڈوکیشن دیں گے ہم یہاں پر بہت ترقی لے کے آئیں گے کیا ترقی لے کے آئے ابھی وہ مکمل طور پر افغانستان سے نکلے نہیں کہ پورے افغانستان پر طالبان کا کنٹرول ہو چکا ہے اور امریکہ جو ہے یہ دھوم دبا کر رات کو یہ اپنا سمان چھوڑ کر یہ باغ رہے ہیں وہاں سے اب یورپین لوگ جو ہیں اور امریکن لوگ جو ہیں وہ جوائیڈن کو گالیاں دے رہے ہیں کہ بیس سال تک تم نے کیا کیا وہاں پر امریکہ نے کتنے لوگ تم نے مروائے بلینز آف ڈالر اربوں ڈالر کا تم نے نقصان کیا اور اچیف تم نے کیا کیا طالبان تو اب کنٹرول میں ہیں اور امریکن جو ہے وہ وہاں سے باغ گئے ہیں تو بات کانے کا مقصد یہ ہے کہ جس قوم کام میں یہ شعور نہ ہو کہ اپنی فوج کو سپورٹ کرنی ہے پھر اس کا یہی آل ہوتا ہے افواج پاکستان جو ہیں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہماری فوج سے محبت کرتے ہیں اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے میں بات یہ کہا رہا تھا کہ آپ دیکھیں امریکہ جو ہے جنگ ہار کے گیا ہے لیکن کسی بھی امریکن نے اپنے جنرلز کو اپنی آرمی کو گالی نہیں دی حالانکہ وہ جنگ ہار گئے ہیں دنیا کا بہترین اصلہ ان کے پاس ہے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی دنیا کا بہترین جو ہے بجٹ ان کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود بیس سال تک وہ وہاں پر رہے افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں لیکن پھر بھی امریکہ نے اپنی فوج کو گالی نہیں دی آپ امیجن کریں اگر پاکستان میں کوئی ایسی ہوتی تو کیسے یہ لوگ آرمی پر چڑھ دوڑتے امریکہ فرانس جرنلی یہ جو نیٹو کی جتنے بھی فورسز ہیں یہ اپنے ملک میں گئی ہیں کسی نے بھی اپنی فوج پر تنقید نہیں کی وہ ویسے شاستانوں پر تنقید کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی آرمی پر لیکن ہمارے ملک میں یہ جو بکاؤ لفافہ صحافی ہیں کرپٹ شاستان ہیں یا جو خونی لبرلز ہیں یا انٹی پاکستان جو اناثر ملک میں ہیں وہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے جب وہ اپنی فوج پر تنقید نہ کریں انڈیا میں دیکھیں انڈیا بھی وہ کیسے چینہ نے انڈیا کی ٹھکائی کی لیکن کسی نے بھی انڈیا میں اپنی فوج کو گالی نہیں دی یہ صرف پاکستان میں ہے کہ لوگ آرمی پر تنقید کرتے ہیں تو میرے بات کانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی ملک اس کی فوج اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس ملک کے عوام کی اپنی آرمی کو سپورٹ نہ ہو ہمیں اپنے فوج کے ساتھ کھٹا ہونا چاہیے ابھی پروپوگنڈا بڑھے گا اللہ تعالیٰ افغانستان میں طالبان کو کامیاب کرے اور وہ وہاں پر امن و امان لے کے ہیں لیکن ہمیں یہ پروپوگنڈا کی جنگ لنی ہے ہر آدمی جس کی ایکسس ہے انٹرنیٹ تک اس کو اپنی آرمی کا دفعہ کرنا ہے کیونکہ یہ فیفت جنریشن وار ہے اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہوں اور کسی بھی ایسے پروپوگنڈے کا حصانہ بنے جو آپ کی آرمی کے خلاف کیا جاتا ہے پاکستان زندہ باد باک آرمی زندہ باد اللہ حافظ